اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یوک پروگرام یادیں اور باتیں کے ساتھ زوبی علی اور حسن جلیل کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہم محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین کی لازوال قربانی کا ذکر کریں گے اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم میں نواس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے بہتر جانساروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میتان کر بلا میں قربانی دی حضرت امام حسین وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا آشورہ اس آئینے کی معنی ہے جس میں عزت آزادی بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عقص دکھائی دیتا ہے جبکہ ان کی کربلا کرامت لیاقت ایمان کا مرکز محورت نظر آتی ہے حسین بھائی آپ نے بہت سے سفر کیے کبھی محرم کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کسی ایسے مجھ جانا ہوا ہے کہ جہاں پر حکومت تو کرسچن ہو لیکن وہاں کا رمضان یا وہاں کا محرم بہت عزت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہو مسلم ہیں انہیں تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن میں نے یہ دیکھا عام طور پر احترام کیا جاتا اور انہیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ محرم ہے یا رمضان ہے اور مسلمان جس انداز سے اسے منا رہے ہیں وہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں کب کبھی اگر کوئی گفترو ہو تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اچھا ریڈیو کی جانب آتے ہیں محرم کے دینوں میں ریڈیو کے پروگرام اسی منازبت سے ہوا کرتے تھے جب آپ منسلک تھے ریڈیو سے تو وہ اسی عزت و احترام کی ساتھ منایا جاتا ہوگا اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دکھاوے کی طور پر ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پروگرام کرنا ہے تو ہم نے وہ لفاظی کر دی اور ایک ہوتا ہے جنون کسی کے لیے مطلب رمضان ہے تو اس کا احترام کی ساتھ کرنا ہے یا محرم ہے واقعی ان کے دل میں وہ درد ہو نہیں دیکھئے یہ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین اللہ السلام کی جو قربانی تھی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ تاریخ کیا دیکھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں دیکھئے حضرت امام حسین جس پوزیشن میں تھے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نباسے کی حیثیت سے اور انتہائی عزیز اور چھہیتے نواسے ہونے کی حیثیت سے انہیں ایک برطری اور بزرگی بھی حاصل تھی اور ان کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف کوئی بغاوت کرا سکے بڑی آسانی کے ساتھ وہ لاکھ کا دولاکھ کا لشکر جمع کر سکے لیکن انہوں نے کہا کہ اصولوں کی بنیاد پر میں ایسا نہیں کروں گا میں انتشار نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اصولوں کی بنیاد پر ہمارے درمیان کچھ سمجھاتا ہو اور اس کے لئے انہوں نے یہ سفر اتیار کیا یہ تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بدنیت لوگ ان کے سامنے تھے اور انہیں ظاہر ہے نہ صدا کی تمنہ تھی نہ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر ایک مرتبہ ہمارے درمیان کو معاہدہ ہو گیا تو حضرت امام حسین ایسی قوت پر آ جائیں گے اور ایسی مقام پر پہنچ جائیں گے کہ ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا اور جن حالات میں شہید کیا گیا وہ سب کے سامنے تھے یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے دل میں جو ہے موجود ہے اور ایک زخم کی طرح وہ رسطہ رہتا ہے اور ہر محرم کو جب محرم کا دن آتے ہیں تو در محرم تک در محرم تک تو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کسی اور پھلقے سے تعلق ہوتے ہوں میں نے اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھا آپ تھوڑی سی روایہ چینج ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی نائنٹی پرشنگ یہ موجود ہے کہ وہ اسی طرح احترام کیا جاتا ہے جس طرح لبشیہ حضرات اس کو مناتے ہیں اور اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن اور نوجوانی کے عالم میں بھی مختلف گھروں میں ہمارے اپنے جاننے والوں کے گھروں میں ہمارے اپنے گھروں میں نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے دلکل سننے پہ پابندی آئیتی کہ آپ نے نگانی نہیں سننے اور ہمارے بھی ذہن نے وہ بچپن سے وہ ماحول ایسا پروان چڑھا کہ آج تک جب محرم آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اور ہمارے جو ملنے والے ہیں ہم ایک دوسرے کو تلقیم کرتے رہتے ہیں احترام کی اور لوگ آپ کو بتائیں کہ مرسیہ بھی پڑھتے ہیں ہم بلکل مسائط کرتے ہیں ایک یہ کہ آپ دھر پہ بھی پڑھتے ہیں وہ آج سمات ہیں یہ تازہ ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ زخم کبھی بھرنے والا ہے حقیقت ہے یہ نہیں بھرنے والا اور خاص ارپن کے مسائط کا اگر ہم ذکر سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اب ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہے وہ آپ یقین مانیں اگر آپ وہ دس دن کے واقعات پڑھیں جی جی بلکل کوئی بھی سخت سے سخت دل انسان جو ہے وہ آتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ایک تھا تازہ سے آپ کو شہید کیا گیا وہ تو مطلب ان کے دنیا کی تاریخ کا دردنگیز ترین واقعہ ایک واقعہ تھا کہ انگریز خاتون کو امام حسین کے مسائط سنائے گئے تو جب علی اسکر کی شہادت کا واقعہ ہوا تو اس سن کے تو وہ بہوش ہو گئی تھی وہ خاتون مطلب چھے ماہ کا بچہ جس کو برچہ بھی اتنا بڑا لگایا گیا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ شیر خوار بچہ ہے وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ تو تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ ہے میں تو اسے دوراتے ہوئے بھی جو ہے نا تو آپ کو حسنہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے پورا پڑھیں یا اسے دورائیں بلکل اور جب آپ بہت اس قیفیت میں چلے جاتے ہیں تو آنسوں خود بخود آپ کی آنکھوں سے روا ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تو ملوی کے ہر ایک مسلمان کے جلوں میں وہ پچھتے ہیں اب حضور پاک وہ تو آپ سے اتنی محبت تھی کہ نماز میں وہ کاندوں پر جسوار ہوا جائے کرتے تھے تو حضور انہیں ہٹاتے نہیں تھے اپنا سجدہ تبیر کر دیا کرتے تھے بلکل تو اس سے آپ ان کی محبت کا اندالہ کرتے ہیں بلکل اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیساں بی بی فاطمہ کا ایک جو واقعہ ہے کہ وہ چکی پیستی تھی ان کی ہاتھوں میں چھالے پر جاتے تھے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین اگر کسوڑا سا گھر کا کام کر لیتی ہوں تو سمجھتی ہم پڑا ہم نے کوئی بڑیت کو تیر مار لیا ہے آپ وہ دیکھیں کہ وہ جنت کی سرداروں کی ماں ہاں صحیح اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ چکی پیس رہی ہے اور ہم تھوڑا سا کام کر کے کیوں اتنا احسان جتانے لگ جاتی ہیں تو بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صدقار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا آپ پیغامبر بھی تھے آپ دنیا انسان کے ترجمان بھی تھے آپ اللہ کے حبیب بھی تھے بے شکر تو آپ کی زدگی تو مکمل ایک نمونہ تھی بے شکر آپ نے شاید بھی کوئی ایسا عمل چھوڑا ہو جو لوگوں کے لیے مطال نہ ہو افسور کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس مثال پر عمل نہیں کر پائے اگر ہم اس مثال پر عمل کرتے جب تک ہم نے عمل کیا ہم دنیا کے بادشاہ رہے سائجدار رہے ایک اینڈ سے دوسرے سرے تک جو ہے وہ ہماری حکومتیں پھیلی ہوئی تھی لیکن بعد میں ہم ان جو یعنی حضور اکرم کی بتائے ہوئے جو اقوال تھے آپ نے جو سبق ہمیں دیا تھا وہ ہم بھول گئے اور اس کا رتیشہ آج آپ کے سامنے بلکل ہے صحیح مسلمان منتشر ہو چکے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بھی حلیم حلیم پکاتے ہیں اپارٹمنٹس میں اور فلیٹس میں اور سب جگہ حلیم بن رہا ہوتا ہے دس محرم کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بھی حلیم نہیں ہر سال ہوا کرتا تھا اور بلکہ وہ حلیم نہیں پکتا تھا وہ ایک کھچڑا حلیم اور کھچڑے پر فرض ہے تھوڑا تھا کھچڑا جو ہے پکانا اتنا آسان نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے پوری پوری رات جو ہے میرے فادر میری سچا اور ہمارے دادا وہ جناب بڑا سا دشا ہوتا تھا اس کے سرکھرے سے اٹھا جاتا تھا باقیتا اور کھچڑا زیادہ مزیدار لگتا ہے مجھے حلیم کی بنیزبت زیادہ مزیدار لگتا ہے یہاں وہ تو مرے مام سے ہوا جاتا تھا سارا جو نظر نیاز ہیں وہ اچھا یہ بھی یہ بھی ایک پڑی رونک مطلب لگتی تھی کہ پوری رات بنا رہے ہیں اور اسی طرح رمضان کی کتنی پتہ ہمارے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ہیں پھر ابھی اللہ اللہ آجتا ہے اس کی بھی کتنے ساری ہماری مسلمانوں کی بہت ساری ایسی جو ہے کہ اب یہ ہے کہ آتی تو ہم آفیدی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس میاں بھی لبازمات زیادہ ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ جو اصل اس کی روح ہی نا وہ کم ہوگا جاتی ہے یہ افسوسناک بات ہے کہ دیکھیں رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں ہے دیکھو رمضان کا تو ایک اپنا اس کی ایک اپنی روح ہے علاوہ بھوکا پیاسا رہانے کے جب تک کہ آپ عبادات پوری مکمل نہیں کرتے جب تک آپ مسلسوں جھوٹ بولنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جی کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے ہمارے مذہب کے وہ چیزیں ہم نہیں کرتے ہم ساری باتیں بھی کریں گے ساتھ میں ہم نے بھوکا پیاس بھی اپنی جو ہے نا ہمارا کریں گے یہ بات تو ہے یہ چیز تو غلط ہے نا یہ وہی ہے نا یہ ہمیں مطلب یہ کہ ہمارا ہے تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ دنیا میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا کریں گے